تو دوستو یہ ہے بوٹ ایئر ڈاپس ون تھٹی ون پرو ٹرولی وائرلیس ایئر بڑس اور اس ایئر بڑ میں کافی ساری یزر کو کافی ساری پرولم آ رہے ہیں جیسے کی ون سائیڈ نوٹ ورکنگ کا پرولم ایک سائیڈ میں ساؤنڈ آتا ہے اور ایک سائیڈ میں ساؤنڈ نہیں آتا ہے یا کنیکٹ نہیں ہو رہے کسی آدھر ڈیوائس میں تو اس کے لئے آپ کو کرنا ہے کہ سیمپل آپ کو اپنے بوٹ ایئر ڈاپس کو ریسٹ کر لینا ہے تو ریسٹ کرنے کے لئے آپ کو کرنا ہے سیمپل آپ کو اپنے ایئر بڑ اور اس کے چارجن کیس کو کم سی کم ٹونٹی پرسن تک چارج کرنا ہوگا اس کے لئے کیس کے نیچے کے سائیڈ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ سب کو ایک ریسٹ کا بٹن دیکھنے کو مل جائے گا تو ہم نے اس بٹن کو پریس اینڈ ہولڈ کر کے رکھنے کے فائیو سیکنڈ کے لئے اور یہاں ہمارے جو کیس کا جو لائٹ ہے وہ فلیس کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیز میں آپ سب کے سامنے لائو کرن ہاتھ دینا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو لائٹ ہے فلیس کرنا سٹارٹ ہو گیا اب ہم اپنا ہاتھ کو ہٹا دیں گے اور جب یہ ہمارے جو لائٹ ہے فلیس کرنا بند ہو جائے گا تو ہم اس چارجن کیس کو بند کر دیں گے تو ہمارا جو لائٹ ہے بند ہو چکا ہے اب ہم اس کے چارجن کیس کو بند کر لیتے ہیں اور بند کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا سیمپل ایک سے دو سکین ویٹ کریں گے اور اس کے لئے ہم اس چارجن کیس کو اوپن کر لیں گے تو اب ہم ایک سے دو سکین ویٹ کر چکے ہیں اور اب ہ جیسے ہم چارجنگ کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو ٹھیک ویسی ہمارا جو بوٹ ایر ڈاپس ون تھٹی ون پرو ٹرو ڈی وائرلیس ایر بٹس ریسٹ کمپلیٹری ڈن ہو جاتا ہے اور ریسٹ ہوتے ہی آپ کے جو اس میں ون سائن نوٹ ورکنگ کا پرولم تھا پیلنگ کا پرولم تھا وہ سب سولو ہو چکا ہے اور اب آپ اسے اپنے ڈیوائس کے ساتھ کنیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کا جو پرولم تھا وہ ہنڈر پرسند تک سولو ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ سب بوٹ ایر ڈاپس ون تھٹی ون پرو ایر بٹس کو ریسٹ کر کے پرولم کو سولو کر سکتے ہو تو دوستو اگر آپ سب کو بوٹ ایر ڈاپس ون تھٹی ون پرو ایر بٹس سے ریلیٹیڈ اور بھی کچھ لوگ سے پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ سب گیجٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کیلئے بس اتنا ہی